آج کے ٹاپک میں ہم سیکھیں گے use up get get کو کہاں کہاں ہم استعمال کر سکتے ہیں ایک لفظ get ہے اور اس کے different meanings ہیں meanings میں نے آپ کے لئے آسانی کے لئے لکھ لیے get کا مطلب ہوتا ہے to obtain یعنی حاصل کرنا get کا مطلب ہوتا ہے to obtain یعنی حاصل کرنا get کا مطلب ہوتا ہے to take جس کا مطلب ہے لینا get کا مطلب ہے to receive یعنی وصول کرنا get کا مطلب ہے to buy خریدنا get کا مطلب ہے to become یعنی ہونا get کا مطلب ہے to arrive یعنی پہنچنا get کا مطلب ہے to understand یعنی سمجھنا get کا مطلب ہے to make something یعنی بنانا ایک get کو لے کے different words ہمارے پاس ہیں اب ہم ان کو sentence میں convert کرتے ہیں ان کا sentence بناتے ہیں get to obtain یعنی hustle کرنا i i need to i need to get i need to get file from office i need to get file from office get کا مطلب ہے to take یعنی لینا she got she got 500 marks she got 500 marks اس نے 500 marks لیے get کا مطلب ہے to receive یعنی وصول کرنا sentence کیا بنے گا did you did you did you get my mail did you get my mail کیا آپ کو میری mail mail جو ہے مرسول ہوئی get کا مطلب ہے to buy یعنی خریدنا we must get milk we must get milk یعنی ہمیں دور خریدنا چاہیے get کا مطلب ہے to become یعنی ہونا اکثر ہم کہتے ہیں i am getting late i am i am getting late کہ مجھے دیر ہو رہی ہے get کا مطلب ہے to arrive یعنی پاہنچ نا i got home at 5 pm i got home at 5 pm یعنی میں پاہنچ بجے گر پاہنچ get کا مطلب ہے to understand یعنی get کا مطلب سمجھنا بھی ہے did you get my point did you get my point did you get my point get کا مطلب ہے to make something یعنی کچھ بنانا ٹھیک ہے کچھ بنانا you should get your haircut you should you should get your haircut یعنی آپ کو اپنا haircut روانہ چاہیے تو students ایک get کو لے کے different meanings ہیں یعنی انگلیش میں get کہاں کا استعمال ہو سکتا ہے یعنی get کا مطلب حاصل کرنا بھی ہے لینا وصول کرنا خرید ہو نا پونچ نا سمجھ نا یا بنانا یعنی ایک get کے different meanings ہم نے آج کی کلاس میں سیکھے یعنی get کو آپ کہاں کہاں بول سکتے ہیں پھر ہم نے sentence کی پریکٹس کی کہ get کے کیا کیا سمجھ بن سمجھ سمجھ سمجھ